سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مسن اپ ڈیٹ اس میں بہت ہی لفظی ترجمہ کروں گا اور ایک ایک چیز بتاؤں گا کوئی اس میں ہے تو اس کا جمع بتاؤں گا اگر فیل ہے تو فیل کون سا ہے اسی طرح میں ساری چیز اس میں بتاؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں من قصر الاسنام من کی منہ کون قصر یکسر و قصر منہ توڑنا اسی سے فیل ماضی کا واحد غائب کسے گا ہے من قصر کس نے توڑا سنام جمع اسنام یہ اسنام سنام کی جمع ہے تو من قصر الاسنام بطوں کو کس نے توڑا سنام جمع اسنام کی معنی ہے بط بائیہ الاسنامی بطوں کو بیچنے والا باگہ یبیہ و بیغن بیچنا اسی سے فائل ہے بائیہ بائیہ الاسنامی بطوں کا بیچنے والا بائیہ مضاف ہے بہت زیادہ دنوں پہلے اور یوم کی جمع ایام ہے جس کے معنی دن کے ہوتے ہیں تو قبل ایام کسیرت بہت دنوں پہلے کسیرت جدا بہت دنوں پہلے یہ تعاقید کے لئے لبل لائے ہیں ایک گاؤں میں بہت زیادہ مشہور آدمی تھا کانا کا اسم کیا ہے رجل مشہور تو بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں بہت ہی مشہور آدمی تھا وکانا اسم حاضر رجلی اور اس آدمی کا نام تھا آزر وکانا اسم حاضر رجلی آزر اس آدمی کا نام آزر تھا کانا کا اسم ہے کانا کا اسم ہے اسم حاضر رجلی آزر کانا کی خبر ہے اسم کے میں نام کی ہوتے ہیں اسم مضافع حاضر رجلی مضافع لے تو اس آدمی کا نام آذر تھا وَكَانَ آذَرُ يَبِغُ الْأَصْنَامَ اور آذر بھتوں کو بیچتا تھا باغا یبیغ کو بیگنم نے بیچنا اور اس سے پہلے جب مزارع کا سگاہ ہو اور اس سے پہلے کانا کا سگاہ ہو تو دونوں ملا کر مانع ہوتے ہیں فعل ماضی استمراری کے یعنی استمراری کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام میں تقرار پائے جائے جیسے میں جاتا تھا میں جاتا تھا میں سوتا تھا میں اس سے بات کرتا تھا یعنی لگاتار مطلب مسلسل بات کرتا تھا تو مسلسل کسی کام کے کرنے کے معنی اس میں آجاتے ہیں تو وَكَانَ آذَرُ يَبِغُ الْأَصْنَامَ وہ بھتوں کو بیچتا تھا ماضی استمراری کے معنی میں وَكَانَ فِي هَذِهِ الْقَرْيَتِ اور اس گاؤں میں بیتن کبیرن ایک بہت بڑا گھر تھا وَكَانَ ثَا لفظی ترمائے ہوگا وَكَانَ ثَا فِي هَذِهِ الْقَرْيَتِ اس گاؤں میں بیتن کبیرن بہت بڑا گھر جدن بہت بڑا یعنی اس گاؤں میں ایک بہت بڑا گھر تھا وَكَانَ فِي هَذَ الْبَيْتِ اور اس گھر میں اسنامون بُتھے اسنامون کسیرتن جدن بہت سارے بُتھے وَكَانَ النَّاسُ یَسْجُدُونَ لِحَاذِهِ الْأَسْنَامِ اور لوگ سجدہ کرتے تھے لِحَاذِهِ الْأَسْنَامِ ان بُتوں کے لئے یا ان بُتوں کے سامنے میں یہاں بھی ماضی استمراری ہے یہاں بھی دیکھو سجدہ یسجدہ سجدہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے یسجدون یہ جمع جمع مذکر جمع مذکر گائب قصے گا ہے اور یسجدون سے پہلے کانہ قصے گا آیا ہے تو یہاں پر ماضی استمراری ہوگا یعنی سجدہ کرتے تھے تو لوگ سجدہ کرتے تھے لِحَاذِهِ الْأَسْنَامِ ان بُتوں کے سامنے میں وَكَانَ آزَرُ یَسْجُدُ لِحَاذِهِ الْأَسْنَامِ اور آزر سجدہ کرتا تھا لِحَاذِهِ الْأَسْنَامِ ان بُتوں کے سامنے میں وَكَانَ آزَرُ یعبدُ حَاذِهِ الْأَسْنَامِ اور آزر انبتوں کی عبادت کرتا تھا عبادتا یعبادتا یعنی عبادت کرنا وَكَانَ آزَرُ يَعْبُدُ هَذِهِ الْأَصْنَامِ آزر انبتوں کی عبادت کرتا تھا وَلَدُ آزر وَلَد مُزَافِعَ آزر مُزَافِعَ وَلَدُ آزر آزر کا لڑکا وَكَانَ آزر لَهُ وَلَدٌ بَسْعِدٌ آزر کے لئے ایک نیک لڑکا تھا وَكَانَ آزر یعنی آزر کا ایک نیک لڑکا تھا رشیدن نے نیک ولدن کی صفت ہے رشیدن جدن بہت ہی نیک تھا وَكَانَ اسْمُ حَذَ الْوَلَدِ عِبْرَاهِيم اور اس لڑکے کا نام عبراہیم تھا وَكَانَ اسْمُ حَذَ الرَّجُلِ عِبْرَاهِيم اس لڑکے کا نام عبراہیم تھا اسم مُزَافِعَ حَذَ الْوَلَدِ مُزَافِعَ مُزَافِعَ سے مل کر کانا کا اسم ہوا اور ابراہیم کانا کی خبر تو اس لڑکے کا نام تھا ابراہیم وکان ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام یرن ناس لوگوں کو دیکھتے تھے جس جدون سجدہ کرتے ہوئے لیلس نامی بطوں کی سامنے میں وجرن ناس اور وہ لوگوں کو دیکھتے تھے یرا کا فیل کون ابراہیم ہے ناس یرا کا مفول ہے وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کیا کرتے ہوئے یابدون عبادت کرتے ہوئے الاسنام بطوں کی یابدون یہ پلزن پارٹیسپل ہے یعنی حال ہے وکان ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام یارفو وہ جانتے تھے ان الاسنام کی بط ہجارتن پتھر ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ بط پتھر ہے وکان یارفو اور وہ جانتے تھے عرف یارفو اور وہ جانتے تھے ان الاسنام کی بط لا تتکلمو بات نہیں کر سکتا ہے ولا تسمعو اور نہیں سن سکتا ہے تکلم یا تکلمو تکلم منہ بات کرنا وسیزت تتکلمو مزارے سے واحد گائب گستے گا ہے اور تسمعو بھی مزارے سے واحد گائب گستے گا ہے یعنی اس کا فائل کون ہے بط یعنی بط نہ بات کر سکتے ہیں ولا تسمعو اور نہیں سن سکتے ہیں وَكَانَ جَعْرِفُ اور وہ جانتے تھے کون ابراہیم علیہ السلام اَنَّ الْأَسْنَامَ كِبُدْ لَا تَزُرُّ نقصان نہیں پوجا سکتا ہے وَلَا تَنْفَعُ اور نہیں نفا دے سکتا ہے وَكَانَ يَرَا اور وہ دیکھتے تھے اَنَّ الزُّبَابَ کی مکھیاں يَجْلِسُ بیٹھ جاتی ہے عَلَ الْأَسْنَامِ بُتُو پر فَلَا تَدْفَعُ تو وہ اس کو دور نہیں کر سکتی دور نہیں کر سکتے یعنی ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مکھیاں زُباب من مکھی کہ مکھیاں بُتو پر بیٹھ جاتی ہے لیکن وہ اس کو دور نہیں کر سکتے وَكَانَ يَرَا الْفَارَ اور ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے یَرَا کا فائل کون ابراہیم علیہ السلام کیا دیکھتے تھے الْفَارَ چُوہے کو کیا کرتے ہوئے جاکولو کھاتے ہوئے کیا کھاتے ہوئے تو عبراہیم علیہ السلام بوتوں کا کھانا کھاتے ہوئے چوہے کو دیکھتے تھے فلا تمنعو تو وہ اس کو روک نہیں سکتا یا تمنعو کا فائل کون ہے بوت بوت روک نہیں سکتا بوت خود اپنا کھانا اس کا کھانا خود چوہا کھارا لیکن وہ اس کو روک نہیں سکتا ہے وَقَانَ عِبْرَاهِيمُ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام يَقُولُ کہتے تھے فِي نَفْسِهِ اپنے دل میں لِمَادَ يَسْجُدُ النَّاسُ لِمَادَ مَنَ کیوں لِمَادَ کیوں يَسْجُدُ النَّاسُ لوگ سجدہ کرتے ہیں لِلْأَسْنَامِ بوتوں کے لئے وَقَانَ عِبْرَاهِيمُ يَسْأَلُ نَفْسَهُ اور عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام يَسْأَلُ نَفْسَهُ اپنے نفس سے اپنے دل سے پوچھتے تھے سوال کرتے تھے لِمَادَ يَسْأَلُ النَّاسُ الْأَسْنَامِ کیوں لوگ بوتوں سے مانگتے ہیں بوتوں سے سوال کرتے ہیں نصیحت وِبْرَاهِيم عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کی نصیحت وَقَانَ عِبْرَاهِيمُ يَقُولُ لِوَالِدِهِ اور عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کہتے تھے لِوالِدِهِ اپنے والد سے قَالَ يَقُولُ قَوْلًا لَام صِلَا کے ساتھ مانا ہوتا ہے کہنا جس کو کہیں گے اس پر لام لگا دیں گے جیسے يَقُولُ عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام کہنے والے ہیں اور اپنے والد سے کہہ رہے ہیں تو والد پر لام لگا دیئے ہیں لِوالِدِهِ تو عِبْرَاهِيمِ علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے یَا أَبِي اے میرے والد لِمَاذَا تَعْبُدُ حَذِي الْأَسْنَامِ آپ کیوں ان بوتوں کی پوجا کرتے ہیں تَعْبُدُ فِحِلِ مُزَارے سے واحد حضر کا س Kollegin ہے کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بوتوں کی وَيَا أَبِي اے میرے والد لِمَاذَا تَسْجُدُ لِهَذِي الْأَسْنَامِ آپ ان بوتوں کے لئے سجدہ کیوں کرتے ہیں وَيَا أَبِي اے میرے والد صاحب لِمَاذَا تَسْأَلُ حَذِي الْأَسْنَامِ آپ ان بوتوں سے کیوں سوال کرتے ہیں کیوں مانگتے ہیں اِنَّ حَذِي الْأَسْنَامِ یقیناً یہ بت لا تتکلمو نہ بول سکتے ہیں ولا تسمعو اور نہیں سن سکتے وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لَا تَزُرْفُ وَلَا تَنْفَعُ اور نہیں یہ سارے بت اسے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ولا تنفعو اور نہیں نفع دیا سکتے ہیں وَلِأَيِّ شَيْخٍ تَزَوُ لَهَا تَعَامُ وَالشَّرَابُ اور کیوں وَلِأَيِّ شَيْخٍ کس جیز کے لیے کیوں کس بات کے لیے ان کے لیے ہاں کی زمین لوٹ ہے یہ بت کی طرف یعنی ان کے لیے بتوں کے لیے اطعام کھانا وَالشَّرَابُ پانی کھانا اور پانی پینہ تو آپ کیوں کس وجہ سے رکھتے ہیں ان بتوں کے لیے کھانا پانی یعنی ان کے سامنے کھانا پانی آپ کیوں رکھتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ اور یقیناً یہ سارے بت یا ابھی اے میرے والد صاحب لا تاکلو نہ کھا سکتے ہیں ولا تسربو اور نہیں پی سکتے ہیں اکلا یا اکلو اکل منہ کھانا اسی سے تاکلو یہ واحد موننس گائب کا سیکھ اس لیے لگے آ رہے ہیں کیونکہ بد جمع ہے کیونکہ جب کوئی اس میں جمع ہو اور وہ جمع مکسر ہو تو اس کا فیل واحد موننس گائب بھی لا سکتے ہیں جمع کے بجائے واحد موننس گائب لا سکتے ہیں اس لیے اسنام کی اسنام کیلئے فیل کیا لا رہے ہیں اپر واحد موننس گائب ولا تسربو یہ بھی واحد موننس گائب ہیں وکان آزر یغزب ولا یفهم اور آزر غصہ ہوتا تھا ولا یفهم اور سمجھتا نہیں تھا فہیم یفهم فہم رہنا سمجھنا ولا یفهم وہ نہیں سمجھتا تھا وکان ابراہیم ینسحو لقومہ ابراہیم علیہ السلام نصیحت کرتے تھے لقومہ اپنی قوم کو اور لوگ غصہ ہوتے تھے ولا یفهمو اور وہ نہیں سمجھتے تھے قال ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا اکسر الاسنام میں بتوں کو توڑ دوں گا اذا ذہب الناس جب لوگ چلے جائیں گے وحین ایزن اور اس وقت یفهم الناس لوگ سمجھیں گے ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑتے ہیں کسر یکسر کسر منہ توڑنا یکسر فیل مزارے سے واحد غائب گسے گا ہے یہ پر ذہن میں کسی کام کو بتانے کے لئے آتا ہے یعنی توڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام توڑتے ہیں الاسنام بتوں کو وَجَاگَ يَوْمُ عِيْدٍ فَفَرِحَ النَّاس جا کے منہ آیا جا یجیو جین منہ آنا اور جا کا فائل کون ہے یوم عید عید کا دن یوم مضاف ہے عید مضافل ہے مضاف مضافلے مل کر کے جا کا فائل تو وَجَاگَ يَوْمُ عِيْدٍ عید کا دن آیا فَفَرِحَ النَّاس تو لوگ خوش ہوئے یہ جو ڈبل فا ہے ایک فا کے معنی ہے تو اور دوسرا فا فریحہ کا ہے فریحہ یفرح فراحن منہ خوش ہونا تو لوگ خوش ہو گئے وَخَرَجَ النَّاس لِلْعِيدِ اور لوگ نکلے عید کے لئے وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ اور بچے نکلے وَخَرَجَ وَالِدُ عِبْرَاہِيم اور عِبْرَاہِيم علیہ السلام کے والد بھی نکلے وَقَالَ لِعْبْرَاہِيم اور عِبْرَاہِيم سے کہا اَلَا تَخْرُجُ مَعَانَ کیا تم ہمارے ساتھ نہیں نکلوگے خراج یا خروج خروج کے معنی نکلنا تَخْرُجُ جب واحد حاضر کسے گا ہے مزارے سے اور عَلَامَ جو حمزہ ہے اس کا معنی وہ حمزہ استفامی ہے اس کا معنی ہے کیا اَلَا تَخْرُجُ کیا تم نہیں نکلوگے مَعَانَ ہمارے ساتھ معان کے معنی ساتھ اور نامن ہمارے مَعَانَ ہمارے ساتھ قَالَ اِبْرَاہِمُ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اَنَا سَقِيمٌ مَا بِمَارُ هُو سَقِيمٌ کا معنی بیمار اَنَا مَنَا مَا وَذَحَبَ النَّاسُ اور لوگ چلے گئے وَبَقِعَ اِبْرَاہِمُ اور ابراہیم علیہ السلام باقی رہے کہا رہے باقی فِلْبَیتِی گھرمہ یعنی گھرمہ وہ باقی رہ گئے وَجَاگَ اِبْرَاہِمُ اور ابراہیم علیہ السلام آئے کہا آئے الَلْأَسْنَامِ بُطُن کے پاس وَقَالَ لِلْأَسْنَامِ اور بُطُن سے کہا اَلَا تَتَقَلَّمُونَ کیا تم لوگ بات نہیں کرتے ہو تَقَلَّمَ يَتَقَلَّمُ تَقَلَّمًا مَنَا بَات کرنا اور یہ تَتَقَلَّمُونَ مزارے سے جمع حضر کا سگا ہے تم لوگ بات نہیں کرتے ہو لَا تَتَقَلَّمُونَ کیا تم لوگ بات نہیں کرتے ہو اَلَا تَسْمَعُونَ کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو حَذَا تَغَامٌ وَشْرَابٌ یہ کھانا اور پانی ہے اَلَا تَأْقُلُونَ کیا تم لوگ کھاتے نہیں ہو اَلَا تَشْرَبُونَ کیا تم لوگ پیتے نہیں ہو وَسَكَتَتِلْ أَسْنَامُ اور بُط خاموش رہا وَمَا نَتَقَتْ اور کچھ نہیں بولا حین ایزن اس وقت غضیب ابراہیم ابراہیم علیہ السلام گصہ ہو گئے وَأَخَذَ الْفَاسَ اور کلھاڑی لیا فاس کے من قلھاڑی اَخَذَ يَا خُذُو اَخْذَ لِنَا اَخَذَ یہ فیل ماضی سے واحد غائب کسے گا اس کا فائل کون ہے ابراہیم علیہ السلام وَأَخَذَ الْفَاسَ اور کلھاڑی لیے وَضَرَبَ اِبْرَاہِيمُасُ الْأَصْنَامَ بِالفَّاسِ اور ابراہیم علیہ السلام نے کلھاڑی سے مارا کس کو مارا؟ بُط کو وَضَرَبَ اِبْرَاہیمُ وَكَسْرَ الْأَصْنَامَ اور بُطوں کو توڑ دیا وَا تَرَكَ عِبْرَاہیم�َ اور ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بدھ کو چھوڑ دیا ترکہ یترکہ ترکہ کر دینا چھوڑ دینا وعلق الفاس فی اونو کی علق جو علقو تعلق میں لٹکانا اور کلہاری کو لٹکا دیا جس میں فی اونو کی اس کی گردن میں یا اس کی گردن پر جمع آنا کے معنی گردن اونو کی یہ مضاف ہے اور اہی مضافل ہے اس کے گردن میں تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بدھ کو چھوڑ دیا اور اس کے گردن میں کلہاری لٹکا دیئے